اسلام علیکم کبرا خان برطانوی نیشنل ہیں اور حادثاتی طور پر پاکستان شو بیز انڈسٹری کا حصہ بنی وہ سولہ سال کی تھی جب انہوں نے پاکستان شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھا وہ اپنے دوست احمد علی بٹ کی شادی اٹینٹ کرنے آئیں تھی جب انہیں پہلا کمرشل آفر ہوا اور اس کے بعد ان کے کرداروں نے دھوم مچا دی ڈراما سنگ مرمر اور مقابل میں ان کا کردار قابل تعریف تھا احسن خان احسن خان کی پیدائش لندن میں ہوئی لیکن جب وہ دس سال کے تھے تو ان کی فیملی لاہور شفٹ ہو گئی اور بعد میں ان کی فیملی دوبارہ لندن شفٹ ہو گئی لیکن کام کی غور سے احسن نے یہی رکنا پسند کیا اور اب وہ صرف جاتے ہیں لیکن رہنا پاکستان میں ہی پسند کرتے ہیں میکال زلفقار یہ خوبصورت اداکار ایک برطانوی خاتون کے بیٹے ہیں جن کی شادی پاکستانی شخص سے ہوئی چودہ سال کی عمر تک میکال یوکے میں ہی رہے جب آپ دو طرح کی ثقافتوں میں گھرے ہوں تو اپنی شناخت کی جستجو پریشان کرتی ہے اور یہی میکال کے ساتھ بھی ہوا جو جب خود کو تنہا محسوس کرنے لگے تو پاکستان آ گئے اور انہوں نے اپنا پہلا کمرشل کیا داریکٹر آسم رضا کے ساتھ مومنا مستحسن کوئٹہ کی یہ خوبصورت اور حسین آواز رکھنے والی لڑکی اپنی امریکن شہریت حاصل اس وقت کرنے گئی جب ان کی فیملی نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا وہ شہریت حاصل کرنے کے بعد واپس پاکستان آ گئی اور اب کام کے سلسلے میں ان کا سفر کئی ممالکہ ہی ہو جاتا ہے اشنا شاہ اشنا شاہ مشہور اسمت چارہ کی صاحبزادی ہیں اور وہ بچپن سے ہی کینیڈا میں پلی بڑی ہیں اور ان کے پاس وہاں کی شہریت موجود ہے پھر آتھویں کلاس میں پاکستان واپس آئیں اور بعد میں تعلیم کی غر سے وہاں رکھی لیکن پھر وہ اداکاری کے کیریئر کی خاطر پاکستان واپس آ گئی فرینس یہ تو تھے ہمارے چمکیلے ستارے جو دو ملکی شہریت کے مالک ہیں اگر ان تمام کے علاوہ بھی اگر آپ کسی اور ستارے کو جانتے ہیں جو دہری شہریت کا مالک ہے تو پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے میں ملتی ہوں جلد ہی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی